پاکستانی عدلیہ اتفاق کرے نہ کرے لیکن پارلیمنٹ، حکومت، پولس، نیم فوجی دستے، فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیاں اس نکتے پہ متحد و متفق ہیں کہ ہم تو ٹھیک ہیں مگر سیویلین عدالتی ڈھانچہ ناقابل اصلاح حد تک فرسودہ ہو چکا ہے لہٰذا محض سیویلین عدالتوں سے سزائے موت یافتہ آٹھ ہزار قیدیوں کو لٹکانے سے کام نہیں چلے گا اس لیے فرسودہ روایتی آئینی عدالتی نظام کی مدد کے لیے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری کے اصول پہ ماورائے آئین اقدامات ضروری ہیں یعنی مجرم ختم کر دو تو جرم بھی ختم ہو جائے گا چنانچہ ملزموں کو عدالتی تکلفات میں فسانے کی بجائے پولیس مقابلوں جبری گمشدگی اور ٹارگیٹڈ کلنگ کے ذریعے گھٹ کرنے کی روایت مستحقم ہونے کے بعد عوام کی منتخب آئینی پارلیمنٹ نے بزریہ اکیسویں ترمیم فوجی عدالتیں بھی متعرف کروا دی اور جب ان سلمانی فوجی عدالتوں نے انصاف کی پہلی قسط چھے نامعلوم ملزموں کو سزائے موت کی شکل میں تھما دی تو بہت سے وقلہ نے سپریم کورٹ کے سامنے ایسے سوالات اٹھا دیئے جن کا مقصد اس انصاف کو بریک لگانا ہے جو تیز رفتاری میں خود سے بھی آگے نکل گیا اس قدر تیز کے عدالتی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ فیصلہ جج کی زبان سے آنے کی بجائے فوج کے محکمہ تعلقات عامہ کے سربراہ کے ٹویٹر کے مو سے جاری ہوا چنانچہ بازے بازے ٹیڑے وقلہ کے خیال میں ان سوالوں کا عالی عدلیہ سے ہی جواب ملنا چاہیے کہ کیا آئین کے بنیادی دھانچے میں کسی متوازی نظام انصاف کی گنجائش ہے کیا کوئی بھی پارلیمنٹ بنیادی آزادیوں کے زامن آئینی دھانچے میں تبدیلی کر سکتی ہے فوجی عدالتیں ہائی کوٹ یا سپریم کوٹ کی نگرانی سے آزاد کیوں ہیں جب ٹھو ثبوت موجود ہیں تو پھر فوجی عدالتیں خفیہ سماعت کیوں کر رہی ہیں ان عدالتوں کے ججوں کا اپنا قانونی تجربہ کیا ہے جن ٹھو ثبوتوں پہ کوئی فوجی عدالت سزائے موت سنا سکتی ہے انہی ثبوتوں کی بنا پہ کوئی عام یا خصوصی سیویلین عدالت کیوں سزائے موت نہیں دے سکتی اگرچہ سپریم کوٹ نے ان سوالوں کا فیصلہ ہونے تک فوجی عدالتوں کی سزاؤں پہ عمل روک دیا ہے تاہم فوجی عدالتوں کے حمایتیوں کی اس دلیل کا کیا کریں کہ یہ کڑوی گولی غیر معمولی حالات میں عارضی طور پہ نگلنا پڑ رہی ہے گویا حمایتیوں کو بھی پورا یقین نہیں کہ فوجی عدالتوں کے فیصلے منصفانہ ہوں گے ویسے پاکستان میں ایسی کونسی کڑوی گولیاں ہیں جو عارضی کہہ کے نہیں بیچی گئیں نظریہ ضرورت کی گولی انیس سو چون میں یہی بتا کے نگلوائی گئی تھی مگر ایک چیف جسٹس کے چیمبر سے نکلی اس گولی کو قانون کی کھوپڑی سے نکالنے میں دوسرے چیف جسٹس کو ترے پن برس لگے پینسٹھ کی جنگ میں نافذ ہونے والی عارضی ایوب خانی ایمرجنسی وہ مرض بن گئی جس سے پرنٹ چھوڑانے میں بیس برس لگے ہر مارشاللہ خود کو عارضی بتا کے ہی آتا ہے مگر یہ عارضہ پاکستان کے 68 برس میں سے 33 برس تو سامنے سامنے ہی نگل گیا چند برس پہلے تک ایسے عارضی نماء مستقل کاموں کے لیے سیاسی طبقے کو پھوٹ ڈال کے توڑنا پڑتا تھا مگر نئی ٹیکنالوجی نے سارا عمل بہت آسان کر دیا ہے اب پارلیمنٹ پہ کالے جادو کا اسپریے کیا جاتا ہے جس کے بعد وہ توتہ بن جاتی ہے اور اپنی خودمختاری وقار اور قانون سازی کی صلحیت ایک چھوڑی کے ساتھ پلیٹ میں رکھ کے جو حکم ہو میرے آقا کہتے ہوئے گردن جھکا دیتی ہے ایسی مسمرائز پارلیمنٹ کو کون عامل قتل کرنا چاہے گا مگر نئے سائبر کرمنل لوگ کی رسی سے باندھ کے سرسری انصاف کی میڈ ان پارلیمنٹ چھوڑی سے تجھے مجھے تو ڈرائے جا سکتا ہے لیکن انہیں کون ڈرائے گا جو سزائے موت کو بھی جنت میں فاسٹ ٹریک داخلے کا پاس سمجھتے ہیں وہی نہ ڈرے جنہیں ڈرانا مقصود ہے تو پھر اس ماورائے آئین بکھیڑے کا فائدہ اور جاتے جاتے ایک فضول سا سوال متنازہ کشمیر میں برسوں سے جاری شورش کے خاتمے کے لیے کسی بھی بھارتی حکومت کو تیر بہدف فوجی عدالتوں کی اب تک کیوں نہیں سوجی